اسلام علیکم سنتے کانو اور دیکھتی آنکھوں کو زویدہ بلال کا سلام پہنچے اور آئی وپب جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میری بیک پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام برتن جو ہیں وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باہر کیوں نکلے ہوئے ہیں آج جناب میں گھر کی لگی ہوں ڈیپ کلنزنگ کرنے کچن کی کمروں کی مطلب ٹوٹلی جو ہے وہ آئی میں صفائی کرنے لگی ہوں اور میں نے کرنی ہے ڈیپ لنزنگ فل ٹوٹلی گھر کی پنکھیں ساف کروں گی کھڑکیاں جھاڑوں گی کچن کے برتن جو ہے وہ رات ہی میں نے باہر نکال کے رکھ دیے تھے اور سپریے کر دی تھی وہ سپریے کرنے کی وجہ ہے کہ مہینے بعد ہی میں یہ کام کرتی رہتی ہوں تاکہ کیونکہ لکڑی کا کام ہوتا ہے نا آپ کے گھر میں کمروں میں کچن میں تاکہ جو ہے نا وہ کوئی کیڑا وغیرہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے کوئی افضائش نہ اس کی کیڑے کی ہو جائے مطلب لال بیگ ٹیٹی وگر آپ کو بتا کہ یہ چیزیں ہو جائیں مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کچن میں تو خاص طور پر ایک لال بیگ بھی نہ ہو تو اس لئے میں ہر مہینے جو ہے نا وہ سمال نکال کے سپریے کرتی رہتی ہوں کہ اگر اگر کئی گروتھ ہو بھی رہی ہے تو وہ وہیں پہ ختم ہو جائے تو جناب میں نے کرنی ہے گھر کی پورے گھر کی کیچن کی ڈیپ کلینزنگ اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس لازمی مجھے کیا کریں اور یہ دیکھیں سمال جو ہے یہ نکلا ہو گا ہے اور میں آپ کو بیک سے بھی دکھا یہ دیکھیں یہ سمال میں نے نکال کے سارے ٹوٹلی برتن وغیرہ نکال لیے چاہے پنکھا جو ہے کھڑکیاں جھاڑوں گی پنکھا چاہے اس کمرے کا بچوں کے بیڈروم کا یہ زیادہ استعمال میں رہا ہے یہ گندہ ہوا ہے اس کو ساف کروں گی جو میرے بیڈروم کا بچوں کو تو میں نے ٹائرس میں بھیج دیا ہے ٹھیک ہے ان کو میں نے کہا آپ اوپر چلے جائیں ناشتہ جو ہے وہ میں کچھن کا جو ہے وہ سیٹ کر لوں اور نائس کر لوں اس کے بعد جو ہے وہ کچھن سیٹ کرنے کے بعد یہ جو پنکھا ہے میرا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گندہ ہوا ہے بس تو کھڑکیاں وغیرہ جھاڑوں گی ٹوٹلی ٹوٹلی بیڈ شیٹ وغیرہ ہر چیز جو ہے ڈرائنگ روم جو ہے وہ جھاڑنے ڈرائنگ روم پہ اور دیکھیں ڈرائنگ ٹیبر پہ میں نے برتن جو ہیں وہ رکھیں انہیں سارا سمان شکر ہے بلال نے تھوڑی کافی ہلک کی تھی سمان وغیرہ سارا بلال نے نکال دیا تھا میں نے کہا تھا کوئی ایک چیز بھی کچن میں نہ اور یہ دیکھیں توٹلی میں نے کچنیا اچھا اوپر جو ہے اوپر میں نے جو پیپر تھا وہ بچھایا تھا یعنی کہ وہاں اوپر بلکل علماریوں کے سب سے اوپر ٹاپ سے تو وہاں پیپر چینج کروں گی سیتا ہے کہ آپ کی گرد وغیرہ جو ہوتی ہی نا وہ لکڑی خراب نہیں ہوتی اس کے پر چکنائی نہیں جمتی تو وہ پیپر پہ ہی سب گند رہتا ہے وہ پیپر اٹھاتی ہوں یا پیپر جو ہے وہ میں بچھا دیتا ہوں سپری میں نے رات کو کر دی تھی اب صرف یہ شل دیکھیں علماریاں وغیرہ جو ہیں یہ میں ساف کروں گی مطلب اس میں مطلب کپڑا گیلا کر کے نا وہ میں مطلب کر لوں گی کے تاکے جو ہے وہ مٹی شکتی بھی کر جائیتی میں چیزیں وہ یہاں پر سیٹ کر کے رکھ لوں گی کیچن جو ہے ہم نے ارگنایز کر لیا اس تمام برتنوں کی چیزوں کی ڈبے ساف کر کے ہم نے ساری جو ہے توٹلی سیٹنگ کر لیا ہے سنک جو ہے وہ بھی ہم نے دھولیا ہے نلکا بھی دیکھیں میں نے کتنا اچھا ساف کی ہے اچھا یہ والا جو خانہ ہے یہاں پر دیکھیں میں نے سابون وغیرہ اور یہ مطلب اس پانچ وغیرہ جتنے ہیں وہ میں نے وائر وغیرہ جو دیجگیاں مانجنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں کہ جب آپ بنانے پکانے لگے تو آپ کو چیزیں ہی نظر نہ آئیں ڈھونڈتے پھریں یہاں پہ میں نے مرچ مسال والا ڈبے ہیں وہ میں نے یہاں اوپر رکھے ہوئے وہ اس لئے رکھے ہوئے کہ یہاں سے پورا یہ باکس نکالتی ہوں استعمال کر کے یہاں پہ سیٹ کر دیتی ہوں اوپر کچھ برتنوں رکھے ہوئے اور اس کے بعد جناب یہاں پہ دیکھیں اس والے میں میں نے دالیں جتنی ہیں یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں اور یہاں جو ہے میرچ مسالے والے جتنے وہ میرے ڈبے ہیں وہ ہیں رکھے ہوئے میں نے ٹھیک ہے اور اس میں بھی میں نے کوئی ٹھونسا ٹھانسی نہیں کی گئی اور یہ والا جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بلکل یہ جو بند تھے میرے ڈبے وہ میں نے رکھی ہوئے یہ لینچ باکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے ایک ویڈیو میں کہ جب میں گروسلی لینے گئی تھی یہ میں نے لینچ باکس لیے تھے یہ بھی میں نے استعمال نہیں کیا یہ بیسی پیک کے پیک پڑے میں اور یہاں بچوں کے مائن نیز وغیرہ چیزیں یہ میں نے رکھی نہیں ہے اور یہ پھول وغیرہ یہ بھی میں نے شہمکو کے ساتھ دیکھیں دھو کر ان کو بلکل فریش کر کے ان کو سکھا کر دھوپ میں یہاں پہ میں نے رکھتی ہے مطلب ہر چیز میں نے ٹاول گیلا کر کے جو گھر تھی وہ میں نے صاف کر دی ہے اور مجھے یہ عادت ہوتی ہے مطلب جب آپ کا اور ایڈی روزانہ آپ کیچن صاف رکھیں تو پھر آپ کو پورا دن لگتا ہے میں نے ٹوٹل ایک گھینٹے کے اندر رات کو سارے برتنیں نکال دیئے تھے اور سپریہ کر لی تھی اوپر میں نے ساری وہ مطلب پیپر بچھا کے اور مطلب ایک گھینٹے میں نے ٹوٹل اپنا کیچن جو ہے وہ میں نے صاف کر دی ہے اور یہ دیکھیں میں نے نیچے بھی جو ہے وہ اتنا میں نے ٹھونسا ٹھانسی نہیں کی ہوئی یہ دیکھیں کہ جس طرح وہ میں نے اکثر لوگ کے دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ برتنوں کی بھیڑ مار جو ہے وہ ماریوں میں کر دیتے ہیں یہ نہیں جتنے آپ کے استعمال کی ویڈیوز کی چیزیں وہ آپ کیچن میں رکھیں یہاں پہ میں نے اپنا گھی وغیرہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہے اور میں نے نیچے شلپ پہ دیکھیں ماربل اور ٹائز وغیرہ لگوائی ہوئی تاکہ وہ دیواروں کا جو گرتا ہے وہ گند مند وہ نہ ہو اور چولا جو ہے وہ تو میں رات میں ڈیلی ڈیلی جب بھی میں روٹی بناؤں سالم بناؤں اس کو تو میں ساتھ 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 صاف کرتی رہتی ہے اس کو تو میں گندہ ہونے نہیں دیتی کہ مجھے بہت وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے کوکنگ کرنی کچن یار آپ کا ساف ہونا چاہیے جہاں پہ آپ نے ناشتہ لنچ ٹینر سب کچھ بنانا ہوتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ کچن میرا بلکل ساف ستھا ہو کیونکہ جب کچن ساف ہوتا آپ کچن میں آتے ہیں آپ کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا کچن جو ہے یہ سیٹ ہو گیا فرش جو ہے یہ میں نے دھونے ٹھیک ہے یہ ہم پہلے ناشتہ بنائیں گے بچوں کو بھی بھوک لگ گیا مجھے بھی بھوک لگ گیا یہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ باقی جو کمروں کی پنکھوں کی کھڑکیوں کی جو ہم نے ڈیپ کلینزنگ کرنی صفائی کرنی ہے تو وہ ہم جو ہے نا کرنے کے کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ٹھیک ہے ناشتہ میں نے تیار کر لیا رات کا سالن تھا لالوویے کا اور اچار ساتھ پراتھے میں نے بنائے ہیں اور چائے وغیرہ وہ رکھی بھی ہے بلال نے کیونکہ بلال جو ہے وہ تو چائے کے وغیرہ بلکل بھی نہیں رہتے تو جب تک ہم لوگ ناشتہ کریں گے پھر اس کے بعد جائرہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام پوجا والی بات ہو جاتی ہے تو پھر ہم باقی کا کام جو ہے وہ ہم کریں گے بلال جو ہے نا مٹی والا کام جو مجھے دے دیتے ہیں اس معاملے میں بڑی زیادی سے سمجھے کرتے ہو کہ ڈسٹنگ والا کام کو پتا ہے مجھے تھوڑی سی مٹی سے الرجی ہے یہ خود بھی نہیں کرتے ہیں اچھا یہ میرا خیال میں میں اس کو شیمپو ڈال کے اس کو پھر دھولوں گی اس کے بعد تھوڑی سی ڈسٹ ہے مجھے کے ساتھ لگاؤ یہ پھر صاف ہوگا ہاں وہ میں لا کے دیتے ہیں یہ ایسے وائٹ نہیں ہوگا میں کہہ جو رہی ہوں یار میرا تو آج نا کچومہ نکل گیا آج تو میں نے اتنا کام کیا اتنا کام کیا آپ لوگ کی سوچ ہے میں نے اکیلی نے کام کیا صرف پنکھے جو تھے وہ بلال نے صاف کی ہیں باقی آج تو میرا جوڑ جوڑ جو ہے نا وہ جیسے دروازہ کھلو دروازہ کر رہے ہیں اور میں نے واقعی اکیلے بہت زیادہ کام کر لیا اور میں دکھاتی ہی سارے گھر کو میں نے سائی سار شیشے کی طرح چمکایا ہے ٹی وی لانچ کے تمام میں نے یہ اوپر سے ڈسٹنگ جالے پنکھا اچھا پنکھا دکھاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں پنکھا کتنے مزے کہ میں نے پنکھے جو بلال سے ساف کروائے ہیں کھڑکیاں وغیرہ ساری ٹوٹلی میں نے جھاڑی ہیں کشن وغیرہ جھولے کے ڈین ٹیبل کی چیر مطلب تمام جو بلکل بریک بریک والے کام تھے نا وہ سارے پھول وغیرہ جو تھے اس کی بھی میں نے ڈسٹنگ کی ہے ساف کی ہے میں نے وائپس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیڈروم اس کی بھی کھڑکیاں جھاڑی ہیں یقین جانے جب آپ کا گھر لش پش ہو جاتے ہیں ہر چیز یقین جانے کہ آپ بھی ذہنی طور پر سکون سے ہو جاتے ہیں کہ جناب اب تقریباً دو تین دن تو سفائی کرنی نہیں پڑے گی اپنا بیڈروم بھی جو ہے یہ بھی میں نے صاف کیا کھڑکیاں وغیرہ جھاڑ لیں سارے سوفے وغیرہ اگر اگر اوپر تو یہ چادر ویسی میں ڈال کے رکھتی ہوں تاکہ نیچے سے خراب نہ ہو تو پردے وغیرہ بھی جب کھڑکیاں جھاڑی ہیں پردے سارے اتار کے یہ اور ان کو بھی میں نے جھاڑا کے مٹی شٹی جو ہے اور دیکھیں یہاں کا پنکھا بھی کتنا اچھا میں نے ساف کیا ہے میں نے تنہی خیر بلال نہیں کیا علماریوں کے اوپر سے ڈسٹ وغیرہ بچوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں ہر چیز جو ہے نا وہ میں نے صفائی کی ہے اور یہ بچوں کا بیٹ روم یہ میٹرس اٹھا کے میں نے میٹرس اٹھا کے آپ کو پتا ہے کہ یہ والا آپ کو پتا ہے یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا یہ والی بیٹ جو اس طرح کے ہوتے ہیں اس کے نیچے تو آپ ڈیلی صفائی کر ہی نہیں سکتے جو بالکل زمین کے ساتھ آپ کے فرش کے ساتھ لگتا ہے تو وہ پھر آپ کو مہینے بعد یا پندرہ دن بعد جو ہے نا یہ میں نے تقریباً جو ہے نا ڈیڑھ مہینے بعد میٹرس اٹھایا ہے اور بیلال سے اٹھوایا بلکہ اور نیچے سے میں نے اتنا گند نکلا مطلب وہ پتہ نہیں کہاں سے اس کے نیچے سے گند خوز جاتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی سارے مطلب جو ہے درائنگ روم جو ہے اس کی بھی کھڑکیاں پردے وغیرہ سب کچھ جو ہے ساف سترا کر کے ڈسٹنگ شیشے وغیرہ جو ہے گلینڈ کے ساتھ ساف کر کے سوفوں کو جھاڑا ہے یعنی کہ بلکل جیسے ہم اپنے چہرے کی ڈیپ کلینزنگ کرتے نا میں نے بلکل اسی طریقے سے کی ہے پھولوں کو وائپس کے ساتھ دیکھیں میں نے ساف کیا اور کتنے اچھے ساف ہوں میں سوفوں کے اوپر زرہ بھی ڈسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تقریباً سارے ہی اور ریڈی کام میرا کمپلیٹ ہو گیا اور اب مجھے پریشانی نہیں ہے اور میرا میں کہتی بہت تھک گئی ہوں کین جانے کے بہت زیادہ میں تھک گئی ہوں کھانا وغیرہ بھی میں نے کچھ نہیں کھایا اب میں کھاؤں گی کچن وغیرہ جو بھی ہے یہ بھی تقریباً جو ہے بلکل ساف سترا ہے اس کو تقریباً بھائی میں نے کر لیا تھا ماربل جو ہے وہ میں نے شیمپو کے ساتھ مطلب ساری صفائی جو ہے نا اس کے ساتھ کرنے کے بعد شیمپو کے ساتھ اس کو واش کی ہے ماربل کو آپ جب بھی ماربل کو دھوئیں یا آپ کی ٹائلز ہوا شیمپو کے ساتھ دھوئیں نا تھوڑا سا مگے میں شیمپو ڈال کے اس کی مطلب جھاگ سی بنا لیں کی جانے میں کہتی ہے یہ کو خوشبو اتنی اچھی آتی ہے کمروں سے اور ایک صفائی بڑی مزے کی ہوتی ہے میں نے تمام جو اپنے فرش ہیں میں نے شیمپو کے ساتھ جو ہیں وہ واش کی ہے دیکھیں بڑے مزے کے صاف ہوئے آئے تو تھکاور سے نا میری جان نکل گئی ہے میں نے بڑا کام کی ہے سچی مچی میں نے اکیلے میں بڑا کام کی ہے جیسے یہ دیکھیں نا یہ جھولا ہے نا یہ دیکھیں یہ چین چین کر رہا ہے نا اس طریقے سے نا یہ دیکھیں آئی نا آواز جیسے چین چین کر رہا ہے ایسے آئے میرا انگ انگ چین چین کر رہا ہے یقین جانے ایسے تھکاوٹ ہو گئی ہے نا اور بھوگ بھی بہت لگی وی تھی میں نے کہا شاور باد میں لوں گی آج جیسے نا چوڑیوں والی حالت ہوئی اتنی سر پہ مٹی میرے یار میں نے صرف موہ ہاتھ ہویا ہے پاؤں غرط ہوئے ہیں کہ تاکہ نہ بستر پہ بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں میں تو باقی میں نے کہا شاور باد میں لوں گی پہلے پیٹ پوجا کروں گی کچھ کھاؤں گی پھر باقی کام ہوگا سارا فائنل کام ہو گیا اور زردہ چاولیں ساتھ میں چنو والے چاولیں میں نے کہا یہ کھاتی ہوں بلال مجھے کہتے ہیں میں کھانے لگی مجھے کہتے ہیں اپنا یہ احساس ہے دوسروں کا احساس میں بلال سے پوچھو کہ سارا کام ہے میں نے کیا صرف ایک پنک ہی صاف کی ہیں پندرہ منٹ لگے تھے باقی آپ دیکھیں کچن کا سپری رات کو کی پھر کچن کی چیزیں سیٹ کی پھر اس کے بعد جالے دیواروں کو جھاڑا پھر ہر چیز پھولوں کو صاف کیا اس کے بعد جھاڑو لگایا ہر چیز کھڑکیاں اف اللہ میں نے کتنا کام کیا آئے میں نے بہت کام کیا باہر کوئی ہے سو میرا یہ تھا آج کا وی لوگ امید کرتی ہوں آئے گھر کی ہر چیز کی ڈیپ لینزنگ آپ کو پسند آئی ہوگی ہم لوگ اپنے چہرے کی ڈیپ لینزنگ کرتے ہیں کتنی مدب گرد ہو گبار جو بھی ہمارے مساموں کے اندر ہم ڈیٹ سکین اتارتے ہیں صاف کرتے ہیں ایسے ہمیں گھر کی بھی صفائی کرنے پڑتی ہے ایک ایک کونہ جو ہے وہ ہمیں صاف کرنا پڑتا ہے تو میں نے بھی آج ہیک ایک چیز جو ہے وہ شیشے کی طرح جو ہے وہ میں نے چمکائی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کا وی لوگ اچھا لگا ہوگا مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا آئے میں چوڑیوں کی طرح آپ کے سامنے بیٹھیں ہوں اللہ آپ اس کہنے کے لیے اور زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا ہاتھ دینے والا رکھے لینے والا نہ رکھے اور آپ کے لیے بھی سانیاں کریں میرے لیے بھی سانیاں کریں اسے بولا نہیں جا رہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ